بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیپ ٹیپ فرس سمسٹرکٹ سٹوڈنٹز تاریک محمود آج آپ کے لئے ایکسل کا نیکس لیکچر کو آٹم ڈسکس کریں گے اور اس میں ڈاسٹرکٹ ایک علیکم بات میں بتائی تھی ، بلکہ میں اس gerne رنگ راغی کہ آپ اپس کے چامل دیئے آپ نے آپ اپرے آپ مجلب کی Spaß تھی چھوٹی transactions کا تغیری بھی کسی ہے اور اس کے دے ایک اسیل کو اپر رنگ راہی while بات میں اپس میں ہونتے دیئے کرنا کہ اس میں بڑی ویلیو کونس ہی ہے سب سے بڑی ویلیو سب سے چھوٹی ویلیو فائنڈ آٹ کریں تو آج اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ادھر ہم یہ میں ہیڈنگ دیتا ہوں ویلیو ون تو سنی میں اوپر والی مین ہیڈنگ نہیں دے رہا سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں آپ کو سوڑا اور بڑا قدرت ہے تھا کہ زوم صحیح ہو جائے اب دیکھیں یہ ویلیو ون ہے ویلیو 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 اس میں ہم دے رہتے ہیں 10 دے رہتے ہیں اس میں 30 دے رہتے ہیں اس میں بھی پرونٹی دے رہتے ہیں ٹھیک ہے باہر میں ہم اس کو چینڈ بھی کریں گے دیکھتے ہیں کہ اب بیسکلی ہمارا مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم نے گریٹر ویلیو اور سمالسٹ ویلیو فائنڈ آٹ کرنی ہے اور جبکہ equal جو ہے یہ آپ کو میں assignment میں دوں گا کیونکہ یہ آپ کو خود معلوم کرنا ہے اس کے لیے فارمولا use کریں گے if کا فارمولا use کریں گے لیکن اس میں تھوڑی سے چینڈگ ہے and اور اور کا concept ہے ٹھیک ہے یہ and کا فارمولا بیسکلی کیا کام کرے گا کہ اگر اس میں بیسکلی یہ ہوگا کہ اگر ہمارے کوئی ایک value اس میں true ہے اور ایک false ہے تو definitely ہمارا result جو ہے وہ اس میں false ہی ہمارا ہوتا ہے تو اس میں basically ہوتا یہ ہے کہ values جو ہے ہم لوگ آپ دیکھتے ہیں ذرا کہ values کس طریقے سے ہم لوگ find out اس میں کریں گے یہاں پر پہلے وقت کرتے تو and and کرنے کے بعد یہاں پر ابھی یہ فارمولا میں لگ دے تو فارمولا کو پھر میں سمجھاؤں گا اگر اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تو may be آپ کو سمجھنا آئے اسی لئے میں بات کو یہاں سے skip کر رہا ہوں if and اور and کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ value 1 اور value 2 کا sell address دینا ہے value 1 کا sell address ہے وہ ہے b3 greater ہے c3 سے ہے یعنی ہم لوگ یہ 10 کی value ہے b3 sell address greater ہے c3 سے ٹھیک ہے اس کو تو compare کر لیا ہے اب چونکہ ہمارا مقصد ایک value کو پہلے کے دو کے ساتھ compare کرنا ہے پھر دوسری کو دو کے ساتھ compare کریں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ کا آرمول بنے کرنا ہے اب کیا کریں گے کہ b3 اگر greater ہے d4 سے تو یہاں پر ہم packet لگائیں گے اور اسے کہیں گے value 1 is greater ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پر لگیں گے اور اس کو یہاں پر ہم نے close کر دیا ہے آگے اسی کو ہم لوگ continue کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی فارمولے کو اور یہاں پر دیکھیں میں نے پھر یہاں پر لکھا اب دیکھیں پہلے ہم نے value 1 کو compare کی ہے اب value 2 کو compare کریں گے اب value 2 کا سیلیڈیس جو ہے وہ c ہے تو c یہاں پر 3 آئے گا یہاں پر بھی c 3 آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم لوگ compare کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ value 1 اور یہاں پر کہیں گے value 2 is greater ٹھیک ہے اس کے بعد next ہمارے پاس ہے یہاں پر ہم کریں گے کہ اگر اب دیکھیں اب value 3 کو compare کریں گے اس کا سرے ڈی 3 یہاں پر میں ڈی 3 لگ دیتا ہوں اور یہاں پر بھی ڈی 3 لیکن اوپر جو ہے تھوڑی سی چینی کریں گے ہم لوگ اب c 3 جو ہے یہاں پر دیکھیں c 3 کو پہلے ہم compare کریں گے b 3 کے ساتھ ٹھیک ہے c 3 کو compare کر b 3 کے ساتھ اور پھر c 3 کو compare کیا یعنی اس کو ہم نے اس کے ساتھ کیا اور پھر value 2 کو پہلے c کے ساتھ compare کیا اور اسی طریقے سے یہاں پر پہلے ڈی کو ہم compare کریں گے بی کے ساتھ compare کریں گے ٹھیک ہے یعنی ڈی کو بی کے ساتھ پھر ڈی کو سی کے ساتھ ہم compare کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں 3 ہی لکھا ہونا چاہیے 4 f4 سی کے ساتھ کونے لکھنا یہاں پر ہے 3 3 ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اور start میں آپ equal لگا دیں اور equal لگانے کے بعد کیامر ویڈ بھی آپ لگا دیں ٹھیک ہے ہاں ایک اور بار اگر اچھا یہ ابھی میں آپ کو انڈ پہ یہ بتاؤں گا کیونکہ پہلے اگر میں ویلی لگوں گا تو آپ کو می بھی سمجھنا ہے ٹھیک ہے تین اپ لگایا تھے تین پیکٹس ہنٹر کیا دو دیکھیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ ویلی ٹو اس گریٹر ٹھیک ہے تو ویلی ٹو یہاں پر گریٹر ہاں بتا رہا ہے تو اگر یہاں پر دیکھیں میں چیننگ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گا یہاں پر تھرٹی ہے سب سے زیادہ ویلی ہاں میں فورٹی کر دیتا ہوں یہاں پر میں چیننگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور سوارس کر دی یہاں پر تری ہے یہاں پر میں ففٹی کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ویلیو ون نیچے میں نے کیا رہا تھا ویلیو سری یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے یہ رہے اسی طریقے سے ہاں سمالس نکالنا ہے تو سمالس ویلی نکالنے کے لیے سیم بالکل یہی چیز یہی فرمولا ہاں پر کر ہم یہاں پر لگائیں گے اور اس کے لیے یہاں پر جہاں پر غریٹر زین کا سائن ہے وہاں پر ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر greater redeveloper ہم کیا لیے دیں گے smallest کر دیں گے یہاں پر بھی smallest cosine یہاں پر بھی smallest cosine اور جہاں greater ہے وہاں پر smallest اور یہاں پر بھی less than cosine یہاں پر بھی less than cosine اور جہاں greater ہے وہاں پر smallest ٹھیک ہے میں انڈر کریں گے تو یہاں پر دیکھیں وہ بتا رہے کہ value 2 جو ہے ہمارے پاس سب سے چھوٹی value ہے ٹھیک ہے اگر دیکھیں یہاں پر میں اس کو 20 کا دیتا ہوں تو ہو گئی گا کہ value 1 is smallest ٹھیک ہے تو یہ ایک نئی چیز بھی آپ نے سیکھی ہے ایک نئے concept آپ نے سیکھا ہے اور ایک نئے formula بھی سیکھا آپ نے ہاں ایک بات میں بتا رہا تھا اس میں اگر میں ان تمام values کو میں equal کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں equal کر دیتا ہوں یعنی یہاں پر بھی 20 کر دیتا ہوں یہاں پر بھی 20 کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی 20 میں کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا اب یہاں پر جب میں بات بتانے بارا تھا کہ جب آپ سارا formula لکھتے تو end پہ اگر ان میں سے کوئی answer نہ ہے تو end پہ آپ کر دیں نو لگا دیں جس سے ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ کوئی value ہماری بڑی یا چھوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ لگا دی ہے اور یہاں پر بھی میں نے کومہ کر کے نو لگا دی ہے بھائی ٹھیک ہے enter میں نے کیا تو یہ لیکھیں آپ کے سامنے لوگا رہا ٹھیک ہے اور ابھی آپ نے کیا کام کرنا پر آپ لوگوں نے equal نکالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں ذرے equal کیسے نکلتا ہے تو یہ next میں مجھے comments بھی کیجئے گا اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہو تو آپ مجھے بتا دی جائے گا ٹھیک ہے اب کے لیڑے آدھت پر سلام علیکم